شہباز شریف کا الیکشن میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے فوری طور پر پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ عمران خان وعدہ پورا کریں کمیشن بننے تک کوئی کارروائی آگے نہیں بڑھے گئی عمران خان نیازی ووٹوں کی نہیں دھاندلی کی پیداوار ہیں نئے حکومت نے بیس دنوں میں گیس بجلی اور خات مہنگی کر دی شہباز شریف کے احسان اکبار اور شاید حاقہ نباسی کے ہمراہ پریس کانفرنس نواز شریف کی حکومت بھاشا ڈیمز کے لیے ایک سو ویس ارب روپے خرچ کیے ڈیمز بنانے کے لیے فنڈز کی ضرورت نہیں سرمایہ کار مل سکتے ہیں ہم نے بیس گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ختم کی حکومت نے دوبارہ شروع کر دی شہباز شریف سٹیٹ لائف سوسائٹی کا ماہاں میں ڈرین کی صفائی کے دوران دم گھٹنے سے تین مزدور جام بھار ریسکیو ٹیم نے مین ہول سے لاشیں نکال لیں مننے والوں میں عمران شاہ شہزاد اور موٹا شامل یو سی اکتر اٹرم پارک میں سیوٹ سسٹم خراب اہل علاقہ سڑکوں پر آ گئے خواتین بھی سراپا اتجاج انتظامیہ کے خلاف ناربازی مزاہرین نے ٹائروں کو آگ لگا کر روڈ بلوک کر دی بند روڈ پر ٹرافک کا نظام درہم دو گھنٹے تک گاڑیوں کی لمبی قطارے لگی رہی دولامیہ بھی ٹرافک جیم میں پھنس گئے راستہ دینے کے لیے مزاہرین کی منت سماجر اکرم پارک بند روڈ میں گٹر روڈنے لگا گلیاں جوہر کا منظر پیش کرنے لگی اکرم پارک کی گلیوں کے اندرونی مناظر صرف لاہوڈ نیوز پر ملدیاتی نمائندگان علاقہ مکینوں کو بے آسرات چھوڑ دیا وزیراعظم کا پانی سے مطالق بیان خوش آئند ہے ڈیم فنڈ سے مطالق فیصلہ ہماری اجازت سے کیا پشابرت کرتے تو ان کو ہوش ربا حقائق بتاتے رٹائرمنٹ کے بعد ڈیم پر پہرہ دوں گا ڈیم پر جھومپری بنا کر رہنا پڑا تو بھی رہوں گا چیف جسٹس کی صافیوں سے گفتگو اخوت انجیو کارڈ ڈیم فنڈ میں ایک کروڑ روپے کا دیا دس لاکھ روپے کی پہلی قسط کا چیک چیف جسٹس کو دیا ڈیم بنا مہم پاکستانیوں کے دل کھول کر اتیات میسج فاؤنڈیشن کا ڈیم فنڈ میں ایک ارب روپے جمع کرانے کا اعلان فاؤنڈیشن کے میمبران کی چیف جسٹس سے ملاقات دس کروڑ روپے کی پہلی قسط کا چیک چیف جسٹس کو دیا چیف جسٹس کا کہہ رہا ہے کہ ڈیمز کی تعمیر نا گزیر ہے سپریم کورٹ کا اقدام پورے ملک کی آواز بن گیا سبائی وزیر چہدری زہر الدین کا ڈیمز فنڈ میں ایک ہزار ڈالر جمع کرانے کا اعلان کل مسال کلما بورڈ بھی پیش پیش ڈیمز کے لیے پی ایم فنڈ میں دس لاکھ روپے اتیا کا اعلان پنجاب کابینہ کا ایک ماہ کی تنخواہ ڈیم فنڈ میں دینے کا اعلان تمام سرکاری داروں میں چٹ سسٹم ختم سائلین چیف سیکٹری اور آئی جی سمیر تمام افسران سے خود مل سکیں گے پنجاب کابینہ کے دوسرے اجلاس میں ہم فیصلے سو روزہ پلان پر عمل درامت کے لیے سٹیرنگ کمیٹیاں بنانے پر غور پاکستان ریلویز بھی ڈیمز فنڈ میں حصہ ڈالنے کو تیار وزیر ریلویز کا سالانہ دس کروڑ روپے ڈیم فنڈ میں دینے کا اعلان ریلویز سی پیک اور پاکستان کا مستقبل ہے ایک سال میں تمام خسارہ ختم کر دیں گے شیخ رشید احمد کی میڈیا بریفنگ ریلویز ہیڈکوٹر میں اجلاس کی صدارت ریلویز کے کانٹریکٹ اور گھوست ملازمین کو فارق کرنے کا فیصلہ اینے 124 زمنی الیکشن نون لیگ میں شاہد خاقہ نباسی کو میدان میں اتار دیا شاہد خاقہ نباسی نباس شریف کے درینہ ساتھ ہی ہیں حمزہ شہباس تریکن صاف حلقے میں اپنا امیدوار فانل نہ کر سکی غلام مہیدین دیوان فیورٹ ٹیکٹ ملنے کا امکان نمان قیسر بھی دور میں شامل سرجی میٹ میں دوران زج کی ڈاکٹرز کی غفلت سے خاتون کی حلاقب کا معاملہ چیف جسٹس کے حکم پر سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد عدادت میں پیش نیجی ہاسپٹلز کو کھلی چھٹی نہیں دیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس عدالت کا عالی سطح کی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم سو روز میں انکوائری رپورٹ پیش کریں گے یاسمین راشد کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو ایل ڈی اے کیس میں آہا چیما کا جسمانی رماند دینے کا نیب کی استعداد مسترد آہا چیما کو واپس جیل بھیج دیا آہا چیما کی آنکھ میں سوزش جسمانی رماند نہ ہونے پر وکلاو اور عزیزوں سے گلے ملتے رہے ایل ڈی اے کی ایک اور سکیم میں مبینہ گھپنوں پر ٹیکٹکات شروع ایل ڈی اے ایونیو ون کا کیس بھی نیب کو بھیجنے کا فیصلہ سکیم ڈیزائن قانون کے برقس بنای جانے کا انکشاف کول ڈرنکس کے نام پر زہر خوری فوڈ آثورٹی کا معروف برینڈز کی جالی بوتلے بنانے والی فیکٹری پر چھاپا دس ازار جالی بوتلے طلب چار ازار انرجی کین بھی برامرد نئے آئی جی پنجاب اصلاحات اور جرائم پیش افراد کی سرکوبی کے لیے پر ازن تبادلے اور تقریہ سرط میرٹ پر ہوں گی کوشش ہوگی کہ کسی کی حق تلپی نہ ہو آئی جی پنجاب محمد طاہر کی لاہور نیوز سے گفتگو ایڈیشنل سیشن ججز کے امتحانات کا نتیجہ آ گیا ایک ہزار اکسو اٹھائیس امیدواران میں سے صرف آٹھ امیدوار پاس ہوئے سو خواتین امیدواران میں کوئی خاتون پاس نہ ہو سکی ڈیپٹی کمیشنر انوار الحق کی زیر صدارت محرم الحرام کے حوالے سے اچلاس لائسنس ہولڈرز نے مسائل سے آگاہ کیا ڈیپٹی کمیشنر کی پانے کی فرہاوی واکس رو گیٹس کا انتظام کرنے اور تجاوزات ختم کرنے کی ہدا ہے عالمی فرسٹ ایڈے کی مناسبت سے ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کی جانب سے ایل او ایس میں تقریب اہلکاروں کا عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ ڈی جی ریسکیو رزوان نصیب کا کہنا ہے کہ حادثات میں پوری فرسٹ ایڈ مل جائے تو کافی جانے بچائے جا سکتی ہیں اور ایجیا کپ کی تیاری قضافی سٹیڈیو میں قامی ٹیم کا پریکٹس میچ شہب ملک 11 کا صرف راز 11 کو 298 رنس کا حدث شان مسود نے چہتر فہی مشرف نے 66 اور شہب ملک نے 52 رنس سکور موسیقی